اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدیم زمانے سے ہی رشیوں سندوں اور سوفیوں کا مسکن رائے انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ للدت کے نام سے یاد کرتے ہیں للدت کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگر چپسو کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اتنا تو بہرحال لیکن ہے کہ چودویں صدی کے وسط میں سیجن اگر سے چھے ملدو جنہوں بھی مشرق کی طرف واقعہ ایک گاؤں سنپور میں پیدا ہوئے ہیں ان کے والدین نے اس وقت کے روح کے مطابق چھوٹی عمر ہی میں ان کی شادی پانپور کے ایک پندت گرانے میں کر دی سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا سسرال میں ساس اور شور کے بری سلوک کی وجہ سے للدت کی ازدہ واجز زندگی بہت ہی تلق گزری ہے اس زمین میں کئی واقعات کشمیر کے لوگ روایت کا حصہ بن چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ للدت ایک بار للدت نے کہ سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی دوسرے روز حضر معمول جب للدت گھاٹ پر پانی برنے گئی تو سہلیو نے ہستے ہستے پوچھا کہ کل تم نے کھو پیڑ پر کر اچھے پکوان کھائے ہوں گے اس پر للدت کے موں سے بے ساکتا ایک شہر نکلا جو کشمیری زبان میں سزرب المسل کی حصیت اختیار کر چکا ہے اس شہر کے معنی ہے مینڈا پکے گیا بکرہ للد کے قسمت میں تو وہی بٹا ہے تو بچوں جو للدت تھی یہ بہت نیک خاتون تھی تو اس طرح آپ کو پتا ہے کشمیر میں بہت سارے رشی ہیں رشی ہیں یعنی کہ اولیہ ہے ولی ہے سوپی ہے تو انہی میں ایک بزرگ ہستی خاتون گزری ہے جس کو لوگ نام سے جس کو لوگ پیار سے بولتے تھے للدت تو للدت کی جو زنالت زندگی ہے اگر جو بہت کچھ کم ہی لکھا ہے کم کہا جا کہا گیا اس میں مگر یہ ہم ضرور کہیں گی کہ چودویں صدی میں سری نگر سے یعنی کہ سری نگر سے پانچھے کلومیٹر دور ایک گاؤں جس کا نام ہے سمپور پامپور میں ہے اس کے وہاں ہی پیدا ہوئی ہیں جو اس کے ماں باپ تھے اس وقت کے رواج کے چھوٹی یعنی کہ اس وقت وہ رواج ہی تھا انہوں نے اس کی چھوٹی ہی عمر میں شاہدی کر دی پندت کرانے میں شاہدی کر دی تو پندت کرانے میں اس کا نام رکھا ہے یعنی کہ سسال میں اس کا نام رکھا گیا ہے پدماوتی تو سسال میں جو اس کا شاہور تھا اور اس کی جو ساس تھی وہ اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ دیتے تو اس کی جنگی پر جو اس کے عزد و جنگی اس میں بہت بڑا اثر پڑا ہے تو اسی حوالے سے کشمیر کے لوگ کئی واقعات کشمیر کے لوگ ربایت کا حصہ بن چکے ہیں کہا تو ایک بار للدت کے سسال میں بڑے پیمانی کے ایک اچھی دعوت تھی للدت کے گھر میں تو دوسرے پھر جب اگلے روز کی طرح وہاں گاڑ پر پانی لانے گئی تھی گاڑ پر پانی لانے گئی تھی تو سہلیو نے ہستے ہستے پوچھا کہ پکوان کھائے ہوں گے اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے تو اس بار للدت کے موں سے بے ساکتا ایک شاہد نکلا ہے للدت نے کیا کہا ان کو جو کشمیر زبر میں مشہور بھی ہے مشہور ہے وہ مشہر بولا کیا مینڈا پکی یا بکرہ لل کے قسمت میں تو وہی بٹا ہے یعنی کہ اس نے اس کو بولا کہ چاہے کوئی بھی پکوان ہو چاہے بڑے بڑے پکوان بھی ہو لیکن للدت کے قسمت میں بس وہی ہے وہ بٹا وہ جو چاول کا وہ کٹو رہا تو انشاءاللہ آگے کل اور پڑیں گے آگے اس میں بہت اچھی دلچسپ کہانی ہے للدت کے بارے میں تو آپ انشاءاللہ خوب سمجھو گے خدا حافظ